السلام علیکم جی کیا حال چال ہے امید کرتی ہوں کہ تمام میری بہنیں اپنے کاروں میں بلکل ٹھیک ٹاک اور خوش باش ہوں گی اور سکسٹی ایک بلوگ میں آپ کی بہن آپ سب کو وارم لی ویلکم کہتی ہے آپ لوگ کو جیسے پتہ ہی ہے کہ میں ڈیلی بیسز پر ولوگنگ کر رہی ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین شیئر کر رہی ہوں بس آج کا جو بلوگ ہے وہ صبح چائے سے لے کر شام کے انڈ تک آپ لوگ دیکھیں گے کہ آج کے سارے دن میں کیا کیا کام میں نے کیے تو ساتھ بنے رہیے گا ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں میک شور آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر رہی ہیں اور کیا نیچے پیار پیار کومنٹس چھوڑ رہے ہیں ان سب چیزوں کا انسر آپ کومنٹس سیکشن میں دے سکتے ہیں تو بس بھی تیر کس بات کی سٹارٹ کرتے ہیں مورننگ سے میں نے اپنی ایک بلوگ میں آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ چائے لابر کون کون ہے تو میرے بہت ساری بہنوں نے کہا کہ چائے تو ہماری جان ہے آپ بھی اگر چائے نہ ملے تو ہم دنیا کو کوئی کام نہیں کر سکتے تو سوچہ آج کا بلوگ چائے سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں یہ والا جو لہنگا میں نے لیا تھا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں نے لیا آن لائن باجی کی بیٹی کی شادی کے لیے لیکن بھائی یہ کیا مسئلہ بنا کہ یہ اس کی لہنگے کی بہت زیادہ شارٹ ہے جتنی انہوں نے بتائی تھی لہنگ اس کے اکورڈنگ یہ بہت کام ہے جیسے کہ آپ اگلے کلپ میں جا کے دیکھیں گے اس کی چوری تو خیر فیشن کے حساب سے چھوٹی ہے لیکن لہنگے کی نامنے کے برابر ہے اور گھیر بھی اتنا زیادہ نہیں ہے جب بچی نے پہن کر دیکھا تو پورے ہی نہیں آیا جو میری بہنے ولوگز دیکھتے رہا تھے ان کو بہتر پتہ ہوگا کہ یہاں پر باجی بھی سر پکڑ کے بیٹھی ہے اور طریبہ بھی مجھ سے باتیں کری اور پریشان ہوگی کیونکہ میکسی اچھی لگ رہی تھی فوٹو کے اکورڈنگ جس طرح سے ہم نے لہنگا آرڈر کیا تھا وہ ہمیں ویسے ایڈیٹیز ریسیوی نہیں ہوا نہ اس کا وہ گھیر تھا نہ اس کی وہ لینٹھ تھی نہ ہی وہ ویسے لگ رہا تھا کیمرے میں تو پھر بھی کچھ جیسے تیسے کر کے بہتر لگ رہا تھا اور فوٹوز میں بھی بہتر لگ رہا ہے جیسے کہ ہم لوگوں نے دیکھ کر دھوکہ کھایا اور بہت سارے لوگ کھاتے بھی ہوں گے لیکن بچی نے جب وہ لہنگا پین کر دیکھا تو کمال ہو گیا لہنگے کی لینٹھ نہ ہونے کے برابر تھی میں پیج کو یہاں پر ٹارگٹ نہیں کر رہی لیکن آن لائن شوپنگ مطلب جو پیجز ہیں نا کوئی کمال کرتے ہیں دھمال کرتے ہیں یہاں پر ہم لوگ اس کی انچی ٹیپ کے ساتھ میئرمنٹ کر رہے ہیں میں نے باجی کو بلا میئرمنٹ کر رہے ہیں اس کی چولی جو تھی وہ ساڑھے سترہ کی لینٹھ انہوں نے بتائی تھی لیکن وہ پندرہ تھی اور جو لہنگے کی لینٹھ تھی وہ سینتیس انہوں نے بتائی تھی لیکن جہاں پر پینتیس نکلی پینتیس سے بھی کم ہاتھ دے تو اب میں جی اسے واپس دوبارہ سے ریٹرن کروانے لگی ہوں کیونکہ اس کی چولی ہے وہ سٹیچ ہونے تھی وہ درزن کو دی ہے وہ چلائی ہو جائے پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن وہ اس سے زیادہ لہنگا مہنگا بھی ہے اور کوالیٹی اس کی بہت اچھی ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ایسے ایسے کام بھی ہو جاتے ہیں پھر آن لائن میں 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 نے اس لہنگے کو پیک کر دی ہے اور اب میں زائد کو نیچے دے کر آوں گی تاکہ وہ اسے پارسل کروا سکیں بس یہ تھی اس کی کہانی ہاں جی وہ پارسل میں جا کے نیچے زائد کو دے کر آ چکی تھی کیونکہ انہوں نے مارکر جانا تھا تو میں نے کہا لگتے ہاتھ یہ بھی کام ہو جائے گا کیونکہ کام اسی طرح سے ہوتے ہیں گھروں کے اور کام ختم ہونے کا نام نہیں لیتے اور یہاں پر میں نے اوپر آ کر پھر سے اپنے کمرہ کھول کے رکھ دیا تھا کیونکہ مجھے جولری چوز کرنی تھی کیونکہ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں میں جا رہی ہوں سندھ کراچی شادی پہ بہت ساری بھیانیں وہاں کی ہیں اور میں نے انسٹرگرام پہ سٹوری لگائی تھی تو بہت ساری بھیانوں نے مجھے بولا کہ آپ ہی ہم سے ضرور ملیے گا ہم کراچی اور سندھ رہتے ہیں ہیدر آباد رہتے ہیں تو میں نے بولا ٹھیک ہے انشاءاللہ جس کسی سے بھی ملاقات ہو سکی تو ملوں گی لیکن آپ لوگوں نے ولوگ جو ہے وہ میرے ڈیلی بیسٹ پر دیکھتے رہنے ہیں میں بڑی محنت کے ساتھ بلوگنگ کر رہی ہوں آج کل کیونکہ میرے جو شیڈول ہیں وہ کافی زیادہ ٹک ہوا ہوا ہے گھر کے کام بھی چل رہے ہیں میں مارکرس بھی جا رہی ہوں شاپنگ بھی کر رہی ہوں کیونکہ شادی پہ جانا ہے بچوں کے زائد کی اپنے کپڑے وغیرہ لینے وہاں پہ بھی شادی ہے شادی بھی ایسی ہے جہاں پر آپ لوگوں نے ٹشم ٹیٹ ہو کے جانا ہوتا ہے وہ والی شادی ہے بہتی قریبی شادی ہے ان قریب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے کہ کس کی شادی ہے خیر جہاں پر میں نے جولری نکالنے کے لیے سارا ایک سارا جو ہے وہ کھلارا میں چاہ رکھ ہے اب انشاءاللہ تعالی میں اپنے جولری جو ہے وہ اپنے سوٹوں کے ساتھ سیلیکٹ کروں گی سوٹ جو ہے وہ میں نے کچھ ایک دو لے لیے ہیں اور ان کے ساتھ سیلیکٹ کر لوں گی اور جو باقی رہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ لے لوں گی تو پھر آپ لوگ کے ساتھ لاجمی شیئر کروں گی ولوگز میں ولوگنگ کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ اپنی ڈیلی روٹین جو ہوتی وہاں اپنے ویورز کے ساتھ اپنے بہنوں کے ساتھ شیئر کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں تو اس لیے ولوگ چینل جو ہے نا وہ آپ ہی لوگوں کے لیے بنایا تھا کہ آپ لوگ میرے ساتھ زیادہ سے زیادہ جڑے رہیں ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو انہیں لائک کر دیجئے گا ابھی یہ چیزیں ادھر ہی بکھری ہوں گی کہ تو بیل بچ جائے گی کیونکہ میرے بچے جو ہمنا سکول سے آتے ہی ہوں گے سکول سے آنے کا ان کا ٹائم ہو چکے بھائی سکول سے آ کے مزہ نہیں سکول سے آ کے کپڑے چینج پلیز کھل 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 جو اکٹھی کر دی جہاں پہ وائٹ چدر اس پہ اور جہاں پر جو سوفے پڑے اس لئے بچھا رکھے کیونکہ یہ گیسٹ روم ہے آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا میں نے ویڈیو شیئر کی تھی کہ گیسٹ روم کو کس طرح سے میں نے ارگنائز کیا تھا تو جب گیسٹ آتے ہیں تو تب ہی ہم اسے اوپن کرتے ہیں اور اس کی جو ہے مطلب چدر وغیرہ ہٹا دیتے ہیں ویسے تو روم کو اور زیادہ فریش بنایا جاتا ہے کیونکہ اگر یہ ہٹا دیں گے تو بہت زیادہ دیسٹ آتی ہے اور مٹی سے نہ ساری چیزیں پھر نیو ہیں یہاں کی تو خراب ہو جائیں گے آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھ کر آ رہے ہیں کہ جو لینگا تیبا کو لے کر دیا تھا وہ کافی زیادہ شارٹ رہ گیا تھا اور پسند بھی نہیں آ رہا تھا تیبا کو تو پھر میں نے کیا کیا اس کی امی کو پیسے دی اور تیبا کو ساتھ پھیجا کہ اپنی پسند سے لے لے لینگا کیونکہ میں نے لینگے کے لیے اس کو بول رکھا تھا تو ہم میں یہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں نے ریٹرن کروا دیا ابھی تک تو اس کے خیر پیسے ویسے نہیں آئے اس پیج کو بھی میں نے منچن نہیں کیا نہ پہلے کیا تھا نہ آپ کر رہی ہوں خیر کسی کی روزی پر ٹانگ مارنے کا میرا کوئی پلین نہیں ہے اب یہ جو لینگا ہے ہم لوگوں نے لیے وہاں پہ بہت ساری ورائیٹی پڑی تھی اور آپ لوگ بھی اپنی مارکٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہو لے سکتے ہو ابھی جا کر تیبا کو یہ لینگا نہیں دکھایا کیونکہ یہ چولی جو تھی نا اسی لائی کروانے کے لیے دی ہوئے تھی ابھی آئیے سو ابھی جا کر اس کو دکھاتے ہیں اور اس کا ریکشن نوڈ کرتے ہیں آئیے میرے ساتھ لوو بہی تیبا یہ لینگا آگیا اب دیکھو آپ بتاو کیسے لائے بہت 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 اچھا لگ رہا ہے اس سے تو بائدار بھی ہے اور اچھا بھی خوبصورت بھی ہے اس کو پہنے کے بھی دیکھ لینا اندر اور اس کی لیند جو انہوں چیک کر لیے اور یہ اس کے ساتھ کی شرٹہ جو اس کی چولی ہوگی دیکھو اس کے درست پکڑو اور یہ اس کے ساتھ بہت 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 ٹھیک ہے اچھا لگ گئے خوش اور پرشان ہو تو ہرا ہے آوازار ہوں میں کیا پہنگی عامی شاہدی ٹھیک ہے اس نے لیند چیک کرنے اس لئے اس کو دیکھ پہنے دیکھ ہا جی اب اس کی لیند جو انہوں نے اس کو پھوئی گی اب توجہ دیکھ پھوئی گی اب یہ بڑا نیچے وہ لینگا نا کم کم اکم یہاں چلا گیا اچھا وہ پر ہیں پورا ہی آرہا تھا اس کے ساتھ میں چیزنی ہے پورا اچھا لگ گیا مبارک ہوئی تیبا مبارک ہوئی خوش ہوگی تیبا مبارک ہوئی تیبا بس جی کامرہ میں ان کی ذمت داری ہے خطو 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 اللہ حافظ آئی ہاپ کہ یہ ولوگ بھی آپ لوگ انہیں لازمی انجوائے کیا ہوگا اور آنے والے دنوں کے جو ولوگز ہیں وہ آپ لوگ لازمی دیکھے گا اور لازمی ان کو شیئر کیجئے گا اپنے پیاروں کے ساتھ کیونکہ ان میں روٹین سے ہٹ کے کچھ نیا بھی آنے والا ہے تو ملتے ہیں جی کل انشاءاللہ سپیر کیونکہ اللہ حافظ